بھارتی ارپتی تاجے مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے کئی ماہ سے جاری شادی کی تقریبات کے بعد فائنلی شادی کے بندن میں بن گئے ہیں اتنی نمود و نمائش فضول خرچی وقت اور پیسے کے زیاہ کے بعد آپ کوئی سبق آموز تفسرہ کرنا چاہیں گے نہیں کوئی سبق آموز میں نے سبق سبق آموز کرنے کا تو میں نے کوئی بٹھے کا نہیں لیا ہوا اور نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے دیکھو وہ مکیش امبانی ہیں وہ ہندو ہیں ان کا ایک اپنا کلچر ہے ان کے لیے وہ ہندووں کے بارے وہ مشہور میں نے بچمن میں سنایا میں نے تو نہیں دیکھے کہ وہ شادی میہوں پہ اور گھر بنانے پہ دو ہی جگہ زندگی میں وہ بہت زیادہ خرچ پہ ان کا اپنا کلچر ہے مجھ سے تو پوچھو کہ یہاں جو چھچھو ارپن ہوتا ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ مکیش امبانی مبارک کو جو ان نے کیا وہ ٹھیک ہوگا لیکن جو ہم کرتے ہیں جنہیں حکم کیا ہے کہ تم نے پھل کھایا تو شل کے بار نہ پھینکو پڑوسی کے بچے کو ممکن ہے بھوک اٹھے اسے محرومی کا احساس ہو مکیش امبانی صاحب کو چھوڑو گا میں نہیں جانتا وہ کون ہے کون ہے اور دوسرے یہ ارپتی شرپتی آپ کو اٹھو پٹھو تھے کروڑ پتی نکل دیں ایک زمانہ تھا میرے بچمن میں سات لاکھ فلم بنی تھی لکھ پتی ہونا بڑی بات تھی اب یہ اس لیے اس کو چھوڑ دوں یہ ایک رویہ کا ایک کلچر کا نام ہے ان کا کلچر ہے اگر ہے میں تو نہیں ان میں رہا کبھی مجھے اپنا اپنا بتاؤ اپنا بتاؤ آپ ہی کے پروگرام میں پتہ نہیں سال چھے مینے پہلے میں نے کہا کہ میں شادیوں کو میں دو جاتا جتا نہیں ہوں اگر کبھی مجبورن جانا پڑے تو اتنا لیوش وہ دیکھ کے میں سوچنا ہوں کہ پروردگار میرا دھیانی اور طرف جاتا ہے کہ یہ جو بیرے پچاس پچاس پچپن پچپن ساٹھ ساٹھ سال کے بیرے ان میں سے اگر کسی کی بچی گھر بیٹھی ہو جہے اس کی کمی ہو تو پروردگار یہ اس کے دل پہ کیا بید رہی ہوگی اور جس بچی یا بچے کی یہ شادی ہو رہی ہے اس کے دل سے نکلی ہوئی آخ کا اس پہ کیا اثر ہو سکتا ہے تو یہ ٹھیک ہے مکیشن بانی صاحب ہے کہ اپنا کلچر ہے اپنی دنیا ہے مجھے نہیں مجھے نہیں کو لینا دیں گوھرے کرتے ہیں ہمارے یہاں تھا مہندی یہاں تھے فلانے چون چلے ختم ہی نہیں ہوتے ہم نے عربوں کی شادی ہیں بھی یہ ٹینٹی کی ہیں اپنی بات کرو میں نے نہیں ٹھیکہ لیا ہوا کسی کا کوئی خوبصورت ہے اس کو اپریشیٹ کرو بدصورت ہے تو گزر جاؤ چپ جاؤ رو مال رکھے نا ناک پہ گزر جاؤ رونا رونا ہے تو اپنے رونے رو پہلے ہم پہلے اپنے رونے رو لیں اگر کوئی یانسو بچ جائیں گے تو پھر کسی کے لیے بہا لیں حسن صاحب انڈونیجیا میں آتش فشا پھٹنے سے راک آسمان میں سات کلومیٹر تک پھیل گئی کوئی بات نہیں مجھے اپنا ایک کالا کال یاد آیا ہے پہلے نہیں آپ نے میری وہ کتاب دیکھی کی نہیں کالے کال اس میں ایک کال ہے کہ پاکستانی قوم ہم آتش فشا کے دھانے پہ بیٹھ کے پکنک بنا رہی ہے اس کتاب کو آئے بھی کئی سال ہو گئے اس کے کتنے ایڈیشنز چپ چکے پرانی بات تو اپنی بات کرو جہاں بھی انڈونیجیا میں ہوا یہ وہ ٹھیک ہے کوئی پتہ ہونا چاہیے کون سا جوان ہے تو اس کی راک تو آسمان میں صرف سات کلومیٹر ہمارے ہاں کو آتش فشا پھٹا تو پھر پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر تک جائے گا اور ہمارے ہاں آبادی کا آتش فشا اگین میں نے جب کلوم نے گاری شروع کی ہے تو میں نے دو تین چیزوں کا نا اپنے ساتھ احد کیا تھا کہ پروردگار یہ میرے قبول کرنا میں میرا ڈھائی پرسنٹ زکاة ایک آبادی کے خلاف جنگ ہارے جیتے ہیں اس کو چھوڑو ایک تھا تعلیم کے لیے میں اس طرح میں تین چار چیزیں میں ہر سال لکھتا تھا تو آبادی کا جو بومب ہے میں نہیں جانتا یا پھر ہم پاگل ہیں پتہ نہیں یہ اتنے سارے سیانے ہیں اس ملک میں بڑے بڑے ادارے ہیں فلانے ہیں کونی خوف نہیں آتا مالسس کی تھیاری اف پاپولیشن بھئی سادہ سی ہے پڑھ لو جتنے آج ہو سارا دس سال بعد کتنے ہو گئے تو خدا کی پناہ ہی ہے تم سے تو آج کا پاکستان نہیں سمبھالا جا رہا تو اس وقت تک اللہ خیر کرے چلو آگے حجر صاحب عوام پاکستان پارٹی کے شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ اسیمبلی میں بیٹھے زیادہ تر لوگ الیکشن ہارے ہوئے ہیں سبحان اللہ جواب بھی آ گیا ہے اس کا لیکن یہاں پرابلم آ رہے ہیں جو جنرولی جیت کے آئے ہیں انہیں نے کڑا کوئی ماؤنٹ ایورس پوٹلے ہے بتائیں مجھے آ رہے ہوئے ہیں تو جو جیتے ہوئے ہیں ان کا کیا ہے اچھا جو پہلے جنرولی جیت کے آئے تھے ان کا بتا دوں جو اس سے پہلے جیت کے آئے تھے اس کا بتا دوں دیکھو بات سنو یہ قوم آج یہاں کھڑی ہے نا تو وہ میرے تمہارے وجہ سے نہیں کھڑی بٹا یہ یاد رکھنا نہ ہمارا تو رول ہی کوئی نہیں گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان یہ کون جانے کے میں تو بسات پر ہی نہ تھا اس ملک میں جتنی جتنی دیر جو جو اقتدار میں رہا اسی حساب سے کرزہ ان پر بانٹ دو ختم ہو گئی بات اگر تمہیں کو مجبوری تھی مت آؤ نسیق مت آؤ کس نے تمہیں کہا جاؤ گالیاں کھاؤ زلیل ہو جتنی جتنی دیر جو کرزہ ان پر بانٹ دو دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات نے اس نئی سیاسی جماعت پر تفسرہ کرتا ہے کہ ارب پتی سرمایہ کاروں کا اکٹ تھا وہ اپنے وقت میں خاموش کیوں تھے یہ مجھے نہیں سمجھ جاتی تو ان کے جو مالکان ہیں جن کے یہ درباری ہیں غلام ہیں کنیزیں ہیں یہ وہ اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ارب پتی ہیں ارب پتی کی تو اوقات ہی کوئی نیراغی میں نے بھی کہا ہے نا کروڑ پتی یہ مجھے بتاؤ نا پہلے جو اپنے مالکان ہیں بتاؤ مجھے وہ کہاں ہے اور کل تک یہ کہاں تھے اس پہلے ٹھیک سن اور نے ریولٹ کیا یا ایکٹ کیا اپنے انسان ہونے کا ثبوت ہی ہے کہ ہم درباری ہیں لیکن کم ہی نہیں ہے ختم وہ ارب پتیوں کا اجتماع تھا بھائی تمہارا کیا ہے ان کو تو پھر کوئی آگا پیچھا ہوگا شاید مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا ہوں کو آپ کو تو کل تک کی دکھا داستانے کسے کہانی ہیں سارا کوشنے یہ سان ریکرڈ سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیڑا گیا نہیں زیل سنگ اور زیاء اللہ کا باپس میں چھوڑا ہو تب کوئی بات سنو چمچوں کی قسمیں ہوتی ہیں جو بھی چمچہ ہوتا ہے لکڑی کا پھر وہ پیتل تانبے کا پھر سونے کا پھر چاندی کا تلائی چمچہ ہمارے ملک میں تو پلٹینم کے اس طرح کی قیمتی دھاتوں کے بھی شاید کچھ بھی نہیں ہے فضول بات ہیں یہ روپتیوں گئی تمہارتا ہے تو تمہارا بھوکے نگو گو ہوتا ہے جنہیں نہیں ہندے ہو جاندے نہیں حضرت آپ آگے چلتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ پرویز خٹک احسان فراموش ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی پر افسوس ہوا دیکھو بات سنو زندگی میں جس کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رہا ہو اس کی حیاء خاندانی آدمی کر سکتا ہے چھپ رہو جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن کیا کہتے ہیں اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا میری کسی کے ساتھ دو سال دا سال بیس سال تیس سال پہا جو ہوا بھی ہے میرے ساتھ بہت ہی سیریس باقیات مجھے میرے بہن بہنیوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جواب میں نے کہا نہیں میں کمزرف نہیں ہوں ختم ہلدہ میں جھوٹ ہے بکواس ہے جس نے کرنا ہے وہ کرتا رہا ہے میں نہیں بول سکتا ایک کٹھے گزرے ہوئے وقت کا ایک احترام ہوتا ہے چھپ رہو اچھا یہ جو بات کی ہے کہ علی محمد خان نے کہ پرویسر ہے حسان فراموش حسان فراموش تو پتہ نہیں ہمارے ہاں ایک محاورہ بہت مریم غلط بولا جاتا ہے جو سن رہا ہے وہ پلیز احتیاط کرے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کسی پہ حسان کرو تو دورو خدا کا پناہ اللہ سے معافی مانگو حسان کرنا تو انسان کی پہچان ہے اور حسان کس کو کہتے ہیں حسان کہتے ہیں کسی کی ڈیفیشنسی کو ایڈریس کرنا کسی کی کمی کو پورا کرنا وہ بچہ ہے سڑک پا نہیں کر پا رہا آپ نے کرا دی وہ کڑا ہے اس نے ہاتھ دیا آپ بھی ادھر ہی جا رہے ہو اتفاق سے آپ نے اس کو لفت دے دی کسی کی ڈیفیشنسی کو ایڈریس کرنا اس کو کہتے ہیں احسان تو حضرت علی نے کیا یہ کہا ہے کہ احسان نہ کرو نہیں ان کا پورا جملہ ہم ایک اہم تنین لفظ کھا جاتے ہیں کسی کم ظرف پہ احسان کرو تو اس کے شرط سے ڈرو کم ظرف پہ عام آدمی پہ احسان برے سے برا بھی مندہ ہو بھولتا نہیں جیسچرز ہی نہیں بھولتا زندگی میں کبھی کوئی آپ کو کسی فلائٹ میں ملا ہو اور آپ کا اس کے ساتھ کوئی چند گھنٹے دس گھنٹے آٹھ گھنٹے جتنے بھی خوبصورت گھدرے ہوں تو وہ بھی نام بھول جاتا ہے آدمی شکل نہیں بھولتا تو یہ خوبصورت بات ہے سو ہمارے ہاں جو کہتے ہیں والدین پہ احسان کرو کس کی مجال ہے کہ ماں باپ پہ احسان کرے ماں باپ پہ کیا احسان کرنا ہے تم نے ہاں اس کا مطلب ہو رہا ہے ان کو وقت پہ دوا وہ اٹھ کے دوا نہیں پی سکتا یا پی سکتی ماں دوا ڈاکٹر کے لے کے جانا وہ نہیں لے کے جا سکتا وہ خود نہیں جا سکتا یہ ہوتی ہیں میرا ہاتھ نہیں جدہ پہ پہنچ رہا میں نے وہ بلپ تبدیل کرنا ہے مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں بڑی بھی شامل کر رہو اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے مدی ہے اس کا دی ہے تو آپ بڑی سطح پہ کسی کی شادی میں وہ کہندے ہو ہاتھ پہ آ دے ہو یہ بری بات نہیں ہے سو احسان فراموش کی ڈیفینیشن میں نے رکھ دی اب میں اس کو کیا کہوں میں تو اس بندے کو جانتا ہی نہیں میں نے تو کوئی دیکھا بھی نہیں پرویس کا ٹھک ہوں لیکن اپنے مر چکے رشتوں کا بھی احترام واجب ہے جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو گوش کرنی چاہیے جی اس سے آپ کا نشجرہ نصف ننگا ہو جاتا ہے جی مرکہ 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 مرکہ